اس سے پہلے کہ میں آپ کو 10x growth business program کے بارے میں بتاؤں میں آپ سے کچھ کٹھور پر سچے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ روز اپنے business growth پر کام کرتے ہیں یا آپ day to day operations day to day activities میں business کی جو daily activities ہیں اس میں فسے رہتے ہیں کیا آپ اپنے staff سے اپنا منچہا کام کروا پاتے ہیں کیا اپنے کام کو پورا کروانے کے لیے آپ کو پورا دن اپنے staff کے ساتھ لگے رہنا پڑتا ہے کیا آپ اپنے business کو business سے باہر بیٹھے بیٹھے manage کر سکتے ہیں کیا آپ credit کی وجہ سے اپنے business کو بڑھا نہیں پا رہے ہیں تو آج ہی سمپرک کریں 10x business growth program کے لیے call کریں number 7742959151 چلیے اس information کو میں detail میں سمجھاتا ہوں کیا ہیں یہ five steps جن میں number one پہ آتا ہے marketing and lead generation marketing systems marketing کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ marketing ضروری کیوں ہے جب ہم کافی business owners سے بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صرف repeat اور referral customers سے ہی اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں customer پوچھتے ہوئے آیا تو آیا پر وہ خود باہر جا کر اپنے آپ کو promote نہیں کرتے ہیں بڑے level کی growth کے لیے active marketing ضروری ہے مطلب customer اپنے آپ آ گیا تو آ گیا ہم خود نہیں جائیں گے پر آج کے دور میں آپ کو خود جانا ہوتا ہے ہم نے پایا ہے active marketing کرنے اور existing marketing process کی inefficiencies کو ہٹانے سے ہی بیٹھے بٹھائے دو تین گناہ growth آ جاتی ہے اس کا proof یہ ہے کہ ہمارا business repeat referral customers سے بہت بڑھیا چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا product تو بڑھیا ہے ہی ہمارے پاس ایک اچھا product ہے تو کیوں نہ ہم جا کر actively لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں تو پہلے ہم آپ کے ساتھ اس چیز پر کام کرتے ہیں کہ اگر آپ کی active marketing نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے marketing کی جائے تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ inquiries آئیں یعنی lead generate ہو marketing and lead generate ٹھیک ہے آپ کو خود جانا ہوتا ہے باہر customer کے پاس marketing میں ہم step by step بہت سے level پر clarity لاتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمارا product کیا ہے پھر ہمارا target customer کون ہے اس کے کیا دکھ درد ہیں ہمارا product اس کے ان دکھ درد کو کیسے solve کرتا ہے پھر میں اپنے target customer کے پاس پہنچ کر بولوں گا کیا یعنی ہماری pitch کیا ہے perfect pitch script یعنی کی میرے messaging کیا ہوگا میرے advertising marketing کا media کس ذریعے اس کے پاس پہنچنا ہے digitally marketing کرنا ہے social media یا traditional marketing strategy کیا ہونی چاہیے اس کا add کیسے design ہونا چاہیے ان سب چیزوں کا ہم system بنواتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان steps کو آسانی سے کر لے سب کے system میں کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ کام کرنے سے growth بہت جلدی آ جاتی ہے بینا کسی cost کے جب marketing کی بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز پر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کے next growth کیسے آئے گی آپ کی growth کی کیا strategy ہونی چاہیے مطلب کی ہمیں کیا current market میں اپنی reach بڑھانی پڑے گی یا ہم اپنا تھوڑا سا market coverage بڑھائیں یا کسی new market میں جائیں اور کبھی کبھی ہم product بھی introduce کر سکتے ہیں جس سے growth آتی ہے اس میں ہمیں customer کی lifetime value بڑھانے کی بات بھی کرتے ہیں اپنے average sales value کو کیسے بڑھانا ہے اپنے repeat اور referral customer کیسے بڑھانا ہے next term system بنواتے ہیں کہ inquiry کو میں کیسے store کروں گا پھر کیا ہوگا میرا qualification کا criteria کیا ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے inquiry کرتے ہیں ان کا follow up صحیح سے ہو تاکہ ہم یہ sure کریں کہ کوئی بھی lead گم نہ ہو miss نہ ہو جائے ہمارے system میں کوئی leakage نہیں ہو رہی ہو اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں سمجھ لیجئے کوئی machine ہے جو اپنی capacity سے 30 سے 40% چل رہی ہے کیونکہ اس کی صحیح سے oiling نہیں ہوئی ہے تو سوچئے اگر ہم اس کی servicing کرالیں تو اتنے ہی خرچے پر اپنی full capacity دینے لگے گی ہم نے پایا ہے کہ صرف marketing کے system کو ٹھیک کرنے سے ہی دو سے تین گنا growth آ جاتی ہے اس بات کے پیچھے ایک ہی ہمارا مقصد رہتا ہے کہ جب آپ repeat اور referral سے آپ کا business اچھا چل رہا ہے تو آپ کا product تو بڑھیا ہے ہی تو کیوں نہ اور لوگوں تک بھی پہنچایا جائے کیوں ہم انتظار کر رہے ہیں کی customer آئے تو sales ہو کیوں نہ ہم باہر نکلیں اور وہاں پہنچیں جہاں ہمارا target customer ملتا ہے ہم بات کرتے ہیں ہر decision کے پیچھے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے ہم جو marketing کر رہے ہیں اور اس کو اور کیسے بہتر بنایا جائے زیادہ inquiry کیسے لائے جائے ہم آپ کے ساتھ آپ کے active marketing channels بنواتے ہیں آپ کی marketing system کو efficient کراتے ہیں growth strategies بنواتے ہیں marketing plan بنواتے ہیں customer analytics بنواتے ہیں product strategy بنواتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آپ کے business میں marketing process کو ایک proper systematic machine کی shape دے دیتے ہیں بونس آپ کو یہاں پہ ملے گا کہ facebook اور google ad کے بارے میں ہم یہاں پہ وستار سے بات کریں گے یہ کچھ لوگوں کے views ہیں وہ دیکھ لیں گے محیش ہیں جنہوں نے ہمارے course join کرے تھے اور ان کو کیا کیا benefits ہوئے retailer ہیں owner ہیں راجدانی power equipments کے جائپور کے یہ ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ customer کا pain کم کرنا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کروانا ہوتا ہے پر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ مجھے اس course میں سمجھ آیا ہے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ جتنے systematic طریقے سے کام کرنے کو کہہ رہے ہیں میرا کام بڑھ گیا پر اب دھیرے دھیرے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے میرا کام آسان کر دیا اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس focus سے اگر میں کام کروں گا تو ہمیشہ من چاہے results آئیں گے یہ اکمل ترمیزی جی ہیں brand owner ہیں ardent life science کے بھوپال سے ہیں بولنے کے لیے ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ focus رہنا چاہیے پر marketing session کے بعد مجھے clarity آئی کہ یہ step by step کیسے کرنا ہے growth strategy کیسے سوچنی ہے product focus کیسے decide کرنا ہے اور میں نے سیکھا customer کی understanding بہت important ہے customer کو کیسے سمجھنا ہے اور اس کو کیسے classy کریں ایسا کرنے سے ہم buying process میں اپنے product کو easily fit کر سکتے ہیں Mr. Sattipal جی ہے manufacturer ہے managing partner ہے advance agro international نویڈا ہو گیا marketing session میں میں نے جانا کہ ایک win-win model کیسے بنائیں کی customer کی most of the needs satisfy کیسے یہ model بنائیں کیسے اس کو communicate کریں کیسے ان کو convince کریں کیسے زیادہ زیادہ customer کو اپنے ساتھ جوڑیں پھر میں نے یہ بھی سمجھا کیسے اسی loop میں dealer distributor کو بھی add کریں کہ customer سے لے کر distributor اور میرا بھی فائدہ ہو آپ مصد کو دیکھیں وہاں بچے بچے سے اکثر اتنی آسانی سے upsell دیتے ہیں کہ پتا ہی نہیں چلتا 60 سے 70% لوگ برگر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایکسٹر چیز خرید لیتے ہیں مالز ہی دیکھ لیتے ہیں خریدنے آپ چار چیزیں جاتے ہیں اور دس لے کر آتے ہیں sales کو ہم چھوٹے لیول پر توڑتے ہیں اور ہر step کو customer کو صحیح سے سمجھا کیسے جائے اس کی کیا ضرورت ہے اس کی need analysis کرنا ہوتا ہے کیا اس کے decision making criteria ہیں یہ step سب سے ضروری ہوتا ہے اس step کو اگر آپ customer کو صحیح سے سمجھ پاتے ہیں تو صرف یہی سے کافی growth لاسکتے ہیں next ہوتا ہے اپنے product یا service کے بارے میں کیسے بتائیں کہ impact create جس سے customer کے خریدنے کے chances بڑھ جاتے ہیں اگلا ہوتا ہے objection handling کیسے بتا کریں customer کے من میں کیا بات یا confusion چل رہا ہے کیسے ان سب کو handle کریں اگلا step ہوتا ہے negotiation کیسے بات کریں کہ discount نہ دینا پڑے لاس ہوتا ہے close کیسے بات ختم کریں تاکہ customer buying کا decision ٹال نہ سکے جب ہم ان سبھی steps کو follow کرتے ہیں تو customer کے ہم سے خریدنے کے chances بڑھ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو bonus feature ملتا ہے اس program میں آپ کو customize sales script ملتی ہیں جو machine کی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی sales کروا سکتے ہیں یہ ہمارے کچھ customers ہیں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں آئیے دیپک خندیل وال جی ہے جویلری بزنس ہے الور کے sales process میں کافی clarity آئی آج میں تو sales کرنا بہت easy ہو جاتا ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ sales ان تین چیزوں سے باہر نہیں ہے تو اب لگتا ہے کہ ہم سیدھے سیدھے انہی باتوں پر فوکس کریں گے مس partil ہیں سرویڈر ہیں لینڈ سرویئر اونر ہیں مس partil ڈاٹ کو پونے کے ہیں پہلے جب کوئی آتا تھا تو ہم سیدھا یہی بولتے تھے کہ ہمارا product ہے یہ ہمارا price آپ سمجھ میں آیا کہ ہمیں بہت کچھ اور بھی جاننا اور بتانا ہوتا ہے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہماری sales script ready ہو جس طرح سے آپ نے ہماری sales script بنوائی مجھے لگتا ہے کہ اس سے conversion پڑھے گا رویند راجپود ہے ریٹیل انڈ سرویس ہیں پونے کے میں آج تک sales کو art of communication کی طرح نہیں دیکھا تھا آج میں سیکھا sales میں بولنے سے زیادہ سننے کی بات ہے جب product description کی بات آتی ہے تب بھی اچھے سے بتانا ضروری ہے آج تک ہم نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا نیکس ہے ہمارا autopilot system جو second part ہے ہمارے program کا autopilot system اب میں آپ بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے autopilot system آپ کہتے ہیں میں بہت محنت کروں گا اور اپنی company کو بڑھا کروں گا اسے ایک example سے سمجھتے ہیں کہ اس بات کو کہ آپ کہتے ہیں کہ میں سو کلو وزن اٹھاتا ہوں آج اور میں اور محنت کروں گا اب آپ محنت کر بھی لیں گے تو کتنا وزن اٹھا پائیں گے ایک سو بیس کلو ڈیر سو کلو آپ کی ایک لیمٹ آ جائے لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانسو کلو اٹھانا ہے تو آپ کتنا بھی محنت کر لیں گے یہ وزن آپ سے نہیں اٹھ پائے گا پر اگر آپ لیور کا استعمال کریں تو آپ اٹھا لیں گے اب جس لیول کی گروت کی بات ہم کر رہے ہیں آپ کو اپنے بزنس کو اس نیکس لیول پر لے کے جانے کے لیے کچھ لیور چاہیے ہوں گے اور یہ لیور ہیں لوگ سسٹم اور اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے مونیٹرنگ کی طاقت اب میں انہیں ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں اسے ہم ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں شترنچ کا کھیل لیجیے اس میں ایک جب ہم اپنے بزنس اونر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سیدھے امپلوئیز کے ساتھ کام میں لگے ہوتے ہیں ان کے چیس کی گیم میں سوچئے بس راجہ ہے اور باقی پیادے ہیں کیا ہوگا وہ کھیل راجہ اکیلے ہی چالے چل رہا ہے کی طاقت ہوتی ہے جس سے راجہ نشچنت رہتا ہے اسی بات کا دھیان رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام میں دو چیزوں پر زور ڈالتے ہیں ہر بزنس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جسے ہم کور ٹیم کہتے ہیں جو کی اونر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں ایمپلوئی پیپل سٹریٹیجی پر تھوڑا سا دیکھتے ہیں ہم نے یہ پایا ہے کہ بہت سارے بزنس اونر اپنے بزنس میں سارا دن گھسے رہتے ہیں لوگوں سے کام نہیں کروا پاتے ہیں ان کو لوگوں کی الگ الگ پرابلم ساتی ہیں ہم اپنے ایک جسے ہم کور ٹیم کہتے ہیں جو کی اونر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں ایمپلوئی دونوں سے کام کروانے کے الگ طریقے ہوتے ہیں پہلا ہے کور ٹیم کیونکہ آپ سے جڑی ہوتی ہے تو وہ پوری ذمہ داری سے اپنی رسپونس بلٹیز نبھاتی ہے اور آپ کو روز کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے فری کرتی ہے ہم اس کے روز بتانے ہوتے ہیں ہمیں اس کے روز بتانے ہوتے ہیں اس کے گولز بتانے ہوتے ہیں اسے بتانا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں اور اسے گروم کرنا ہوتا ہے جو امپلوئیز ہوتے ہیں ان سے کام کروانے کا طریقہ ہے کہ ان کے کام اتنے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹے ہونے چاہیے کہ اسے سوچنا نہ پڑے دیسیجن میکنگ ان کے اوپر نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ جب دیسیجن میکنگ ہم ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تب ہی وہ ہر کام میں بار بار آپ کے پاس آکر پوچھتے رہتے آپ کیا کریں آپ کے پاس سارا دن انہی کے فون آتے رہیں کسٹمر بھی سارا دن آپ کو ہی فون کر رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے کام کو اچھے سے ڈیلیگیٹ نہیں کیا اس پروگرام میں ہمارا دونوں باتوں پر فوکس رہتا ہے کی کیسے کور ٹیم کے لوگ چنے جائیں کیسے انہیں گروم کیا جائے کیسے انہیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے دوسرا کیسے کام کو اس طریقے سے توڑ کے رکھا جائے کی کم سکلڈ سٹاف سے بھی کام لیا جا سکے کیسے لوگوں کو ہائر کیا جائے انہیں کب تک آپ اپنے بزنس کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہیں گے اور آپ ایسے کام کر کے آپ کیا اس لیول کی گروت لا سکتے ہیں جتنی آپ چاہتے ہیں لوگوں سے کام نہ کروا پانے کا سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے ان کے لیے چیزوں کو ڈیفائن نہ چھوٹا ہے یا بڑا اور چاہے آپ ہی سبھی کام کرتے ہوں پر ڈیپارٹمنٹ اچھے سے ڈیفائن ہونا اور بلو پرنٹ ہونا ضروری ہے ہر ڈیپارٹمنٹ کا مقصد اور گول ڈیفائن ہونا چاہیے ڈیپارٹمنٹ کے ٹاسک کلیرلی ڈیفائن ہونا چاہیے تاکہ آپ کم سکل کے لوگوں سے بھی کام کروا سکیں اس کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے کون سی سکل چاہیے اس کے بعد ہائرنگ کا سسٹم انٹرویو کا سسٹم جاب ڈسکرپشن ٹریننگ سسٹم سکل لوگوں کا نہ ٹکنا ایک بہت بڑا ایشیو رہتا اس کو ہم دوسرے طریقے سے ٹیکل کرتے آپ کا ٹریننگ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ آپ کسی کو بھی ایزیلی سی ایزیلی ٹرین کر سکتے اور ریزلٹس اگدم مشین کی طرح آتے ہیں یہ ہمارے کچھ فرسے ہیں جن کے ریویوز پڑھ لیتے ہیں وکاس ورمانی ہیں ووالسیلر ریٹیلر ہیں ریٹیلر ریلائنس ریفریجوریشن اور الیکٹرکل بڑھے لیے میں سارے ٹائم کام میں گھوسا رہتا تھا مجھے اپنے ہی رول کلیر نہیں تھا میں اپنے سٹاپ سے کام نہیں کروا پا رہا تھا یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے انیبل مونیٹر اور کنٹرول کر کے بزنس کو چلانا ہے جس طرح سے آپ نے چیزوں کو سمپلی فائی کیا ہے مجھے اس سے یہ آئی ہے کہ میرے بزنس میں کس جگہ پر کیا پر کرنا ہے آنند ہے برینڈ اونر ہیں فارمیس شیلو کے لائف سائنس میں نے سیکھا کی اپنی فرس لائن آف لیڈر شپ تیار کرنا ہے اور کیسے اپنے ایمپلوئیز کے ساتھ انڈر سٹینڈنگ ڈیویلپ کرنی جب انڈر سٹینڈنگ بڑھے گی تو ہمارے ایمپلوئیر کو بھی ہمارے ساتھ اتنا ہی لائل رہے گا جتنی زیادہ آپ کی انڈر سٹینڈنگ بڑھے گی گوھر رئیس ایمزون ریٹیلر ریزنس میرٹ میں نے سیکھا بزنس میں ہمیں اپنی ٹیم کیسے بنانی اپنے آدمی کیسے تیار کرنے کیسے کام کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس سے ریزلٹ بھی آئے گا اور ہمارا ٹرس بھی بڑھے گا ان پر جب ہم اس طرح سے کام کریں گے تو لوگ ہم سے جڑے بھی رہیں گے نیکسٹ آئے گا اب ہمارا مینجمنٹ سسٹم آپ کو چاہیے آزادی ایک ہوتا ہے غلام بزنس کا اور ایک ہوتا ہے بزنس کا مالک تو آپ کدھر ہیں آپ دیکھئے اس سرکل سے اور سمجھتے ہیں مینجمنٹ سسٹم اس میں کیا کیا ہوتا ہے مینجمنٹ سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے ہم اسے ایک ٹریفک لائٹ کے اگزامپل سے سمجھتے ہیں ٹریفک لائٹ میں تین کلر کی لائٹ لگی ہوتی ہیں لوگ ان لائٹ کے پیچھے جو روز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور تب ہر کروسنگ پر ٹریفک کا مومنٹ سسٹم ہوتا ہے ایسے ہی ہمیں اپنی کمپنی کو صحی سے سسٹم چلانے کے لئے کچھ روز بنانے ہوتے ہیں وہاں پر سسٹم کرنے ہوتے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے شروع سے آخر تک نیم بنانے ہوتے ہیں جیسے مارکٹنگ ہے اس میں ریگولرلی یہ چیزیں ہوں گی اور اس سیکوئنس میں ہوں گی جب صبح آئیں گے یہ آپ کی ٹاسک لسٹ ہوگی جب آپ نے کسی سے بات کی تو اس طرح سے انٹری ہوگی فالو اپ ہوگا اس طرح جب چیزیں سٹیپ بائ سٹیپ ڈیفائن ہوتی ہیں تو لوگوں سے کام کروانا آسان ہو جاتا ہے ہمیں ان سے سوچوانا نہیں مینجمنٹ سسٹم میں آپ سبھی ڈیپارٹمنٹ میں سسٹم کرتے ہیں اس کے لیے ہم کسی سوفوئر کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں ایکسل شیٹ پر بھی کر سکتے ہیں یا سیمپل سٹیپ پروسیس بھی ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کو شہر بسا کے دینا ہوتا ہے رولز بنا کے دینا ہوتا ہے پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب اسے چلاو اگر ہم لوگوں کو شہر بسانے کے لیے دے دیں گے تو خیوس ہو جائے گا پھر لوگ کام نہیں کر پائیں گے آپ کو لگے گا یہ چیز بیکار ہے مینجمنٹ کے لیے سسٹم ہونے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اگر غلط کرنا چاہیں بھی تو تو بھی سسٹم نہیں کرنے دیتا کیونکہ وہ رولز سے بندے ہوتے ہیں اس میں ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ سسٹم ایزی ٹو اڈاپٹ ہوں بہت کٹھن ہوں تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے ان میں اور لوگ صحیح سے استعمال بھی نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آئے گا مونیٹرنگ سٹریٹیجی یہ مین کام ہے جو مونیٹرنگ کیوں ضروری ہے اسے ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں کسی بھی لڑائی میں ایک سپاہی ہوتا ہے ایک جنرل ہوتا ہے سپاہی لڑائی کر رہا ہوتا ہے پر اسے اگلے پانچ فیٹ سے زیادہ کا نہیں دکھتا جنرل کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ لڑائی میں گھستا نہیں باہر اونچائی سے سب سپاہی کو دیکھتا ہے اور سٹریٹیجی پر کام کرتا ہے ہمارے دیش میں لالبتی لگنے کے بعد بھی لوگ اسے کروز کر دیتے اس نیم کو توڑ دیتے کیونکہ کوئی ڈر تو ہے ہی نہیں اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ آسان ہو اور آپ کی ضرورت نہیں پڑے وہاں ہمیشہ موجود رہنے کی آپ وہاں رہیں نہ رہیں کام سسٹیمیٹک ہو یہ سسٹیم ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے جب لوگوں کے سامنے یہ پرتکش ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی سسٹیم ہی سب کی پرفارمنس بتاتا ہے تو بزنس اونر کا ٹائم اور فوکس سب سے ضروری چیز ہوتا ہے ٹائم اور فوکس صحیح چیزوں پر لگانے کیلئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بزنس میں سپاہی کی لڑائی میں گھوسے رہیں گے تو روز کے چھوٹے چھوٹے چاہیں گے اس کا جواب سب ہاں میں ہی دیتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک پرسنل آئی ڈیش بورڈ بنا کے دیتے ہیں جو بہت سکرین پر دیکھ رہا ہے جو بہت سمپل طریقے سے بتاتا ہے جہاں کام صحیح نہیں چل رہا ہے وہاں کس پوائنٹ پر اندر گھسنا ہے اور چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے کون سا ایمپلوئی کیسا پرفارم کر رہا ہے کیا ڈیلیوری میں گربر تو نہیں ہے یا کریڈٹ میں فالو اپ ٹھیک سے ہوا آپ کو ہر ضروری سوال کا جواب دیلی ویکلی بیسس پر ملتا رہتا ہے اسے اس سے ایمپلوئی کی پرفارم پر بھی ڈیریکٹ ایفکٹ آتا ہے کیونکہ اب لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ان میں ایک ڈر آ جاتا ہے ہم لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ کو روز روز کے کام سے فری ہونا ہے تو منٹرنگ سسٹم بنانا چاہیے مونٹرنگ سسٹم پانچ جگہ پر بننا چاہیے مارکیٹنگ لیڈ جنریشن پر سیلز پر پیفل پرفارمنس پر کریڈ ٹینیشل پر اور ڈیلیوری پر تو جب آپ ان سب سٹپ کو فالو کریں گے تو آپ کے سسٹم میں ایفیشنسی آئے گی اور آپ سمودھلی کام کر پائیں گے یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں اب ان کو سن لیتے پریش موڈی پلاسٹک رو میٹریل سپلائر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کیسے ہر فنکشن کو ڈیفائن کرنا اور منیٹر کرنا ہے سیلز پرچیز مارکیٹنگ سب میں کیسے منیٹرنگ کرنی میں یہ بھی سیکھا کہ اس منیٹرنگ سسٹم کے پیچھے کون سا فنڈیمنٹل پرنسپل ہے اس طرح بزنس میں کام کرنے سے پرابلم آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گی اور ہم اس کو کریک کر سکتے ہیں ریتیش ان ٹریڈر ہیں اور سرویس میں آٹو انڈسٹری سے ہیں مینجمنٹ سسٹم رہے گی فیڈبیک سسٹم ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور ایمپلوئی کو بھی پتا چلے گا کہ اس کی سپیسیفکلی کہاں پر ایمپروف کرنا ہے اس کو نند کشور پینیوال ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ کام سسٹمیٹکلی کیسے ہوتا ہے مجھے لگا کہ میرا کام تو اب تک بھگوان بھروسے چل رہا تھا جیسے پروسس ہونے چاہیے ویسے نہیں ہو رہا تھا جتنی ڈیٹیل میں آپ نے فنڈیمنٹلز کو کور کیا ہے اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ کسی پرابلم کا پتا کیسے چلے گا کہ ایمپلوئی کس جگہ پر ہیں اور اسے سسٹمیٹکلی کیسے کرنا ہے تو کیا آپ تیار ہیں اپنے بزنس کو ایک نئے مقام پر لے جانے کو مجھے پتا ہے اب آپ کے مند میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ سب میرے بزنس میں کیسے اپلائی ہوگا یہی ہمارے پروگرام کے خوبصورتی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہر بزنس اپنے میں یونیک ہے ہر بزنس کے اپنے الگ گروہ کرنے کے طریقے ہیں ہر بزنس کی اپنی الگ مشکلیں ریٹیلرز اور منفیکچرن ان کی الگ الگ ضرورتیں جس کی اپنی برینڈ ہے اور جو دوسرے کی برینڈ کو پرموٹ کر رہا ہے دونوں کو الگ سٹریٹیجیز چاہیے ہوتی ہیں ڈریکٹ کسٹومرز کو سرویسز دینے والے بزنس اور بی ٹو بی بزنس دونوں کو الگ طریقے سے بات کرنی ہوتی آپ کا بزنس ضرور ان میں سے کسی ایک کٹیگری کا ہوگا ان سب بزنس کے لیے ہمارے پاس کسٹمائز ورک بکس ہیں اور اس کے بعد جو اگلا سب سے کومن ویچار اٹھتا ہے لوگوں کے من میں وہ ہے انٹرنیٹ پر بہت انفورمیشن ہے بلکہ آپ کے یوٹیوب چینل پر بہت نالج موجود ہے اور میں بہت سنتا ہوں ان سب کو پر کچھ خاص ریزلٹ نہیں ہے آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا بزنس پر سکرو کر پاؤں گا کیا آپ جانتے ہیں کہ ریزلٹ کب نہیں آتے ہیں آپ نے سن لیا سمجھ لیا نو ریزلٹ کبھی کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا جب تک آپ اپلائی نہیں کرتے ہیں ریزلٹ آئے گا اپلائی کرنے میں ایگزیکیوشن میں ہیں ریزلٹ تب ہی آئیں گے جو آپ نے سیکھا اسے اپنے بزنس میں لاغو بھی کیا اور اس کے لیے آپ کو ملتا ہے ہر ویک میں ایک بار آپ کیوں میرے ساتھ پرسنل سیشن رہتا ہے آپ کو ایک بزنس کوچ اسائن کیا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے تین مہینے کے پورے سفر میں جوڑا رہتا ہے ایکشن لیتے ٹائم ہر چھوٹے چھوٹی مشکل میں آپ کے پاس میں یا آپ کے بزنس کوچ کوئی ضرور ہوتا ہے جس سے آپ ڈریکٹ بات کر سکیں اور جب کوئی چیز ایکشن میں آ جاتی ہے تو ریزلٹ تو دیتی ہی دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فیچرز ہیں کہ آن لائن پروگرام آپ کو بزنس سے ایک بھی چھٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ اس پروگرام کو اپنے موبائل سے اٹینڈ کر سکتے ہیں بس ایک انٹرنیٹ کا کریکشن ہونا چاہیے لائف ٹائم ایکسس ہے کورس کے لیے آپ اگر یہ کورس دوبارہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بینا کسی ایڈیشنل فیس کے کلاس ریکارڈنگز ہیں یہ سیشن ریکارڈ ہوتے ہیں اور آپ کو ریکارڈنگز ملتی ہے آپ بار بار سننے کے لیے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سیشن میس بھی ہو جاتا ہے تو ریکارڈنگ آپ کو شیئر کر دی جاتی ہے پرسنل سیشن ہے ایک ویگ میں ایک بار آپ کا ایک پرسنل سیشن میرے ساتھ رہتا ہے کوچ سپورٹ آپ کو ملتا ہے آپ کو ایک بزنس کوچ اسائن کیا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے تین مہینے کے پورے سفر میں جڑا رہتا ہے آپ کی چھوٹے چھوٹی مشکلوں کے لیے ٹھیک ہے تو فائیو سٹپ گروپ سسٹم میں آپ کا سواگت ہے کہ آپ تیار ہیں اپنے بزنس کو دس گناہ گروہ کرنے کے لیے تو جوائن کریں فل کورس کورس کو چھ مہینے میرے ساتھ کام کریں اور دیکھیں نئی اچائی پر آپ پہنچ رہے ہیں